اسلام علیکم میورز آج میں آپ کو فلیجل ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی ویسے تو اس کو زیادہ تر لوگ جانتی ہیں کہ یہ دست پیچش اور حیزے کے لیے استعمال ہوتی ہے خاص طور پر لیکن اس کے جو باقی استعمال ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے کانٹر انڈکیشنز بھی کہ ان کو اس کا استعمال نہیں کرنے چاہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تو آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی پیکیجنگ کی بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک پیک میں دو سو گولیاں ہوتی ہیں یعنی کہ ایک پیک میں بیس سٹرپ ہوتے ہیں اور ہر سٹرپ میں دس گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت چار سو تینتیس روپے ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہے میٹرونیڈازول چھار سو میلی گرام اس میں پایا جاتا ہے اور اس کی ڈوزج اس طرح ہے کہ ایک ٹیبلٹ آپ نے دن میں تین مرتبہ لینی ہے اگر ایڈرٹ سے تھوڑ سے چھوٹے ہیں تو وہ دن میں دو ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان ٹیبلٹس کے استعمال آپ نے کم سے کم پانچ دن تک ضرور کرنا ہے پھر اگر حالت بہتر ہو جائے تو چھوڑ دیں اور اگر نہیں تو اس کو پھر سات یا دس دن تک کنٹینیو کرے اب میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتاتی ہوں تو یہ انٹی امیبک ہیں یعنی کہ اس کے جو امیبک انفیکشنز ہوتے ہیں یا پیلیسیٹک انفیکشنز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دنٹل انفیکشنز دانتوں کے جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فلیجل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے ڈائسنٹری کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے ڈائسنٹری جو پیچش سا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں دست ہوتے ہیں لیکن ساتھ اس میں خون بھی آتا ہے یعنی کہ سٹول کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈائسنٹری یعنی پیچش اس کے لیے بھی فلیجل بہت زیادہ مفید ہے ڈائریا جو دست لگ جاتے ہیں اس کے لیے بھی فلیجل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اور لنگ کینسر یعنی کہ فیپڑوں کے کینسر کے لیے بھی فلیجل استعمال کی جاتی ہے پینکریٹک کینسر کے لیے بھی فلیجل 400 میلی گرام استعمال کی جاتی ہے پینکریٹک کینسر یعنی کہ جو لب لبی کا کینسر ہوتا ہے اس کے لیے بھی فلیجل استعمال کی جاتی ہے ایکیوٹ الچریٹیو جنجیوائٹس جو ہے یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ گم کی ایک ڈیزیز ہے جس میں جو مسورے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ چھالے نکل آتے ہیں یعنی کہ جہاں سے وہ دانت مسورہ کا وہ حصہ جو کہ دانت سے جڑا ہوتا ہے اس میں جو ہے چھالے سے نکل آتا ہے یا اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے مسوروں میں درد ہوتا ہے بہت یا مسوروں سے خون آتا ہے اس بیماری کو کہتے ہیں acute ulcerative gingivitis اور اس کے لیے بھی فلائجل جو ہیں وہ بہت زیادہ مفید ٹیبلٹس ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز جو پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے بہت زیادہ دھکاوٹ فیل ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یورینیشن کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ پشاب کرتے ہیں یورین کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تکلیف سے آپ کو آتا ہے اور irregular bleeding بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز اور اس کے لئے بھی فلیجل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اور پھر ہے ٹرائکومو نیاسز جو کہ ایک سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اور یہ ایک پروٹوزون انفیکشن ہوتا ہے جو کہ سیکچول ڈیزیز ہے یعنی کہ سیکس کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کے انفیکشن ہو سکتا ہے تو ٹرائکومو نیاسز میں بھی فلیجل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے شیزوفرینیا جو ہے وہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے یہ ایک دماغی بیماری ہوتی ہے نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت عجیب حرکتیں کرتے ہیں کبھی وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں لیکن کبھی اچانک سے ان کے دماغ میں کوئی ایک بات آ جاتی ہے جیسے کہ باہر کوئی کھڑا ہے یعنی الویشنز ہوتے ہیں ان کے اپنے دماغی کچھ خیالات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ بگر جاتی ہے اور یہ جو ہے ساری زندگیز کا علاج کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر فلیجل جو استعمال کی جاتی ہے اور سرجیکل پروفیلیکسز جو ہوتے ہیں یعنی جس جگہ پر سرجیکل سائٹ ہوتی ہے یعنی جہاں پر کٹ لگا ہوتا ہے سرجری کا وہاں پر انفیکشن نہ ہو یعنی اس سائٹ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے یعنی جہاں پر کٹ لگا ہوا ہے سرجری کے لیے اس جگہ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے فلیجل کا استعمال کیا جاتا ہے اور حیزے میں بھی فلیجل کا استعمال کیا جاتا ہے اور کان کے انفیکشن میں بھی فلیجل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو اس کے سائٹ ایفیکٹس بتا دیتی ہوں کہ اس کے سائٹ ایفیکٹس کیا ہیں تو اس کے جو سائٹ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے استعمال سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتے ہیں آپ کے مو کا ذائقہ کروا ہو سکتا ہے اور آپ کی جو دست آپ کو لگ سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ آپ کے جو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بے ہوشی سی بھی محسوس ہو سکتی ہے آپ کو غنودگی ستاری ہو سکتی ہے اور آپ کی جلد پر ریشز بھی آ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کانٹر انڈکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں اس کی کانٹر انڈکیشن میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی میٹرونی ڈازول سے الرجی رکھتے ہیں وہ فلائجل کا استعمال نہ کریں وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اور جو خواتین اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی فلائجل کا استعمال نہ کریں اور وہ مریض جو کہ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں سیزرز جو ہوتے ہیں وہ جو دورے اکثر پڑتے ہیں سیزرز میں بھی فلیجل کا استعمال نہ کیا جائے اور وہ بھی جن کو نیوروسیس کی بیماری ہے وہ بھی فلیجل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ